موسیقی انفارمیشن آپ کے ناظرین السلام علیکم میں ہوں آپ کا حوث طیب منور ناظرین گرامی آج ہے بارہ دسمبر اور آج ہے اتوار کا دن آج کی بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں آپ سے چھوٹی سی روکیس کرتا ہوں کہ آپ نے ویڈیو کو شروع سے لے کر ان تک پورا دیکھنا ہے ناظرین گرامی پچھلے 48 گھنٹوں میں چین کا بھارتی فوج پر تابر توڑ حملوں کا آغاز پھر سے ہو گیا لداخ میں خطرناک ترین جنگ جاری بھارتی فوج لاشیں چھوڑ کر بھاگ نکلی درجنوں بھارتی فوجی جہنم واصل کر دیئے چینی صدر خود میدان میں آگئے ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ چین سے محبت کرتے ہیں اور چین کو سپورٹ کرتے ہیں ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں ناظرین گرامی بہت بڑی بریکنگ نیوز سامنے آ رہی ہے کہ پچھلے 48 گھنٹوں میں چینی فوت کا بھارت پر تابر توڑ اور شدید حملوں کا آغاز سامنے آ گیا لداخ میں عبرتناک شکست کھانے کے بعد بھارت اب چین پر تابر توڑ حملے اور وار جاری کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے لیکن چین پیچھے نہیں اٹھا چین کی طرف سے تابر توڑ حملوں کے بعد بھارتی فوج لداخ کے آس پاس لاشیں چھوڑ کر بھاگ نکلی درجنوں بھارتی فوجی جہنم واصل ہو گئے اور بیجنگ سرحد کے قریب میزائل اور راکٹ رجمن تیار چین کا اعلان تفصیلات کے مطابق انڈیا کے مقامی میڈیا کے ذرائع کے مطابق انڈیا اور چین کے درمیان لائن آف ایکچول کنٹرول کے قریب لداخ سیکٹر میں چین اپنے فوجی انفرسٹرکچر کو بڑھانے میں مصروف ہے جس پر انڈیا نے تشویش کا اظہار کر دیا اس سے قبل بھی انڈیا میڈیا میں حکومت کے ذرائع کی حوالے سے خبر دی گئی تھی کہ چین مشرقی لداخ میں پینگ گونگ سو جیل کی فنگر چار سے فنگر سات کے درمیان بڑے پیمانے پر اضافی میزائل ٹینک اور راکٹ وغیرہ نصب کر رہا ہے اگرچہ چین نے اس کی تردید کی تھی اور کہا تھا کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ اپنے علاقے میں کر رہا ہے لیکن سیٹلائٹ کی تصویر سے یہ بات سامنے آئی تھی کہ اس علاقے میں چین کی تعمیرات میں اضافہ ہوا ہے سیٹلائٹ تصویر سے پتہ چلتا ہے کہ چین نے اس علاقے میں بڑے پیمانے پر فوجی نویت کی نئی تعمیرات کی ہیں ان تصویر سے اس علاقے میں نئی ہتیاروں اور بھاری مشینوں کی موجودگی کا بھی پتہ چلتا ہے چینی فوج نے جیل میں نگرانی کے لیے گشت کرنے والی کشتیوں کی دادات بھی پڑھا دیا ہے اس کے علاوہ خبر کے مطابق دونوں مالک کے درمیان حالیہ بات چیت کے دران انڈیا نے مشرقی لداخ کے علاقے میں چینی فوج کے ساتھ اس معاملے پر بات چیت کی ہے لیکن بی بی سی کسی ذرازات رہ سے اس کی تصدیق نہیں کر سکا اور نہ ہی بات کی تفصیل کسی جانب سے کی گئی انڈیا میڈیا میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ چین لیسی پر نئی تعمیرات کر رہا ہے جس میں رہائشی امارتیں سڑکیں نائی شائرہیں وغیرہ شامل ہیں اس کے ساتھ اس نے میزائل رجمنٹ سمیت بھاری اتیار بھی اپنے جانب تائنات کر رکھے ہیں جس کی وجہ سے انڈیا کافی پریشان ہے نامہ نگاروں نے کہنا ہے کہ ملٹری انفرسٹرکچر میں اضافہ خاص طور پر رہم ہے جس میں شائرہوں کو وسیع کیا جانا نائی فضائی پٹی بنانا مشکل ہے یہ فضائی پٹی مرکزی ائر بیس کاشگر گارگنسہ ہوتن کے علاوہ ہے ان کا کہنا ہے کہ ایک شائرہ بھی بنائی جا رہی ہے جس سے ایل ایسی پر چینی فوج کے رابطے میں مزید بہتری آئی گی جبکہ چین اپنی فضائیہ اور بری فوج کے لیے ایسے بنیادی دھانچے کی تعمیر پر بھی توجہ دے رہا ہے جو اسے انتہائی دشوار گزار علاقوں میں امریکی اور دیگر سیٹ لائٹ سے محفوظ رکھ سکے گا اس کوشش کے قصے کے طور پر طبعت اور اس قطعے کو سمجھنے والے لوگوں کو برتی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جنہیں ہان سیکیورٹی فورسز کے ساتھ تائنات کیا جائے گا مائرین کے مطابق دراصل نقابل رسائی علاقے کی وجہ سے مین لائن چائنا کے لوگوں کے لیے یہاں رہنا بہت مشکل ہے اس کے لیے چین مقامی لوگوں کو یہاں رکھنا چاہتا ہے بنارس ہندو انویسٹری میں تاریخ کے برفیسر اور انڈیا کے رشتے برکہ کتابوں کے مصنف کیشو مشرا نے بی بی سی سے بات کرتا ہے کہ چین تعمیرات کرتا رہتا ہے اور یہ معاملہ کافی پرانا ہے لیکن سن 2017 کے بعد جب سے چینی صدر کے اختیارات میں وسیع اضافے کے بعد انڈیا اور چین کے سرط پر کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے چونکہ انڈیا اور چین کے درمیان سرط کی واضح حد بندی نہیں ہے اس لئے چین اپنے حساب سے نئے گاؤں بسا دیتا ہے جن میں عام شہروں کی بجائے جنگ جوہوں کو خبرات کرتا ہے اور یہ انڈیا کے لئے تشویش کا باعث ہے اس کے علاوہ اتوار کو چین کے صدر شی جنگ پنگ نے مسلحہ فاج کو مضبوط بنانے کے لئے ملٹری ٹیلنٹ کلٹیویشن یعنی فوجی صلیت کی باری کی بات کہی تھی اس کے علاوہ پیپرز ڈیلی کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ چینی مسلحہ فاج کی آلہ میار کی ترقی فوجی مقابلے میں فتح حاصل کرنے اور مستقل کی جنگوں میں بلدفی حاصل کرنے کے لئے ٹیلنٹ کلیدی حیثیت کا عامل ہے ستمبر کے مہینے میں فوج کی تجدید کاریوں سے مضبوط بنانے کے لئے ایک کانفرنس ہوئی تھی اور اس میں ٹیلنٹ کی دلاش اور عابیاری کی بات کی گئی تھی اس کے ساندرستارہ میں برسپو آرمی کے سبدہ رسالتشمن کے مقابلے سے ہم قنار کیا جائے اس کے علاوہ دوسری جانب انڈیا کے چیف آر ڈیفنس چفاق ویپن راوت کی حالیہ جہنم واصل ہونے کے بعد بھارت کو خطرناک ترین سیکیورٹی رسک رات جا گیا ہے جس سے چینی درد دفاع کی درجمان وقیان نے اشتہال انگیز قرار دیا تھا چینی حکومت کے مدرجمان اخبار ٹیپرس ڈیلی کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ چینی خطرہ کر دینا دونوں مالے کے رنماؤں کے درمیان اسٹریجک گائیڈنس کی خلاف ورزی ہے دونوں مالی کہتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کے لیے خطرہ نہیں ہے اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ سفری میں بھی ایسی بات جیسا سامنے آئی تھی اب انڈیا کے جنرل وی کے سنگھ نے انڈیا کے جانب سے چین کے دور داخلوں نے کی بات کہی جنرل پر چین نے شدید رد عمل کا بھی اظہار کیا تھا اس کے علاوہ اکیان نے کہا ہے کہ جغرافی آئی اور شیاسی تصادم کو ہوا دینا غیر ذمہ دارانہ اور خطرناک ہے اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ چینی فوج اپنی قومی سالمیت اور تحفظ کے لیے پورازم ہے اور اس کے ساتھ ہی وسرد پر امن اور اس تحقام کو برقرار رکھنے کی بند ہے چین کے اس موقع کے بوجود وزشتہ ڈیٹھ سال کے دوران چین اور انڈیا کے درمیان مختلف مقامات پر کشید کی نظر آئی خیال رہے کہ تقریباً ڈیٹھ سال قبل گلوان گھاٹی میں انڈیا اور چینی فوج کے درمیان جڑپ ہوئی تھی اس میں انڈیا کے تقریباً بیس فوجی جہنم واسل ہوئے دیسے چین نے ہم جانے سخصان کی کوئی بات اصحیل نہیں بتائی اس کے علاوہ انہوں نے کہا تھا کہ اس وقت بھی انڈیا میڈیا یہ بات کہہ رہا ہے کہ چین مشرقی لداخ میں پینگوں سو جیل کی فنگر چار سے فنگر ساتھ کے درمیان بڑے پیمانے پار اضافی میں زائل ٹینک راکٹ وغیرہ نسب کر رہا ہے یہ کتہ پہلے انڈیا کے کنٹرول میں تھا مگر قدشتہ سال جون میں ایک خون ریس ٹکراؤ کے بعد چین نے اس پر قبضہ کر لیا تھا اس وقت سے یہاں ہزاروں چینی فوجی تائینات ہیں انڈیا نے بھی اپنے موجودہ کنٹرول والے علاقے میں ہزاروں فوجی بھی تائینات کر رکھے ہیں انڈیا نے کہا کہ ہم اس پر تابر توڑ حملے کریں گے اس کے علاوہ کیشی مشن مزید کا کہ چین دامیرات کرتا رہتا ہے اور یہ معاملہ کافی پرانا ہے اور مزید چین نے کہا ہے کہ اگر بھارت نہ باز ہے تو ہم تب اور بھی تعمیرات کریں گے اور بھارت کو عبرت کا نشان بنا کر رکھ دیں گے دوستو آج کی ویڈیو اگر پسند آئیے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایکن پر کلک کریں اور ہمیں فیس بیو پیج پر بھی ضرور فولو کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ